موسیقی 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 اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد دن میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے عموماً ہم نے یہ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں دین کے تعلق سے علماء کرام کے تعلق سے وہ کس قدر یہاں مقدبوں میں وہ قربانیاں دے کر مقدس قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن عموماً معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم صرف تنز کرنا جانتے ہیں لہٰذا یہاں پر آٹھ طلبہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہوا ہے اس کے تفصیلات ہم مولانا بتائیں گے لیکن محمد عائس ابن مولان عریف میں سات مہنے میں انہوں نے جو ہے قرآن کو پورا کیا ہے بس کیا ہوا ہے ان کی عمر صرف گیارہ سال ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں لہٰذا اس کے تمام تفصیلات ہمارے مولانا عریف اور مولانا عبداللہ ہیں آپ کا خیر مقدم استقبال سر بتائیے کہ یہ آپ جو پورے آٹھ بچےوں نے جو یہ پورا قرآن مکمل کیا اس پر بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے مدرسہ عربیہ نومانیہ آزم نگر بلگام یا رحمان فونڈیشن کے ماتحتی میں چلنے والا ایک مشہور و معروف ادارہ ہے جس کے سرفرست حضرت مولانا سجاہ صاحب نومانی دامت برکاتہ ملعیہ ہیں اور الحمدللہ جس کا مرکز نیرل ہے اور وہاں سے ماشاءاللہ مختلف خدمات انجام دیے جا رہے ہیں خدمت خلقہ کا شعبہ میڈیکل کا شعبہ اور اسی طریقے سے مدارس اور مکاتب کا شعبہ وہاں سے چلتا ہے اسی کے ایک شاخ مکتب نومانیہ آزم نگر بلگام ہے الحمدللہ ہمارا مدرسہ دو ہزار سترہ سے شروع ہے اور اب تک چار طلبہ دو ہزار بائیس تک فارغ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ دو ہزار تیئیس کے اندر ہمارے آٹھ طلبہ اس مدرسے سے مکمل قرآن کر رہے ہیں اور حفظ مکمل کر رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا بڑا حسان ہے اور ان آٹھ طلبہ میں سے ایک تعلیبین جو آج مکمل قرآن اللہ کی فعل و کرم سے کیا میں اس مدرسے کا محتمیم ہونے کی حیثیت سے اور اس بچے کا باپ ہونے کی حیثیت سے میں آپ حضرات کے سامنے بتانے جا رہا ہوں ہمارے اس بچے کی عمر صرف گیارہ سال ہے اور اس نے سات مہنے میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے اس کا نام محمد عائز ابن محمد عارف تمبولی ہے اور اللہ کے فعل و کرن سے میرا ایک محیظ الاسلام ابن محمد عارف تمبولی اس نے کل تحجد کے وقت سے لے کر اثر تک اپنے استاد مفتی سکندر صاحب کو دو غلطیوں کے ساتھ مکمل قرآن ایک بیٹک میں سنایا اور یہ لڑکا جو ہے محمد عائز اس نے مفتی سمیر صاحب کے پاس آدھ حفظ قرآن سات مہنے میں مکمل کیا اور باقیہ ہماری جتنے بھی طلبہ ہیں یہ الحمدللہ اپنے اپنے وقت سے ایک 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 مدت تک یہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے یہ آٹھ طلبہ اس سال ہمارے فارغ ہو رہے ہیں السلام علیکم سب سے پہلے ہمارے جو چیرمین ہیں اور ہمارے جو سرپرست ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجد نومانی دامت برکاتہ ہوں میں سب سے پہلے میں ان کو دعا دوں گا کہ انہی کی توجہات کی برکات ہیں کہ الحمدللہ یہ ایسی چیزیں آج ہم لوگوں کو دیکھنے مل رہی ہیں الحمدللہ اس مدرسے میں آٹھ بچوں نے قرآن پاک کو حفظ مکمل کیا آٹھوں کے آٹھ جو ہیں اسی سال انہوں نے حفظ مکمل کیا ہے اور اس میں سے ایک بچہ جو ہے اب سب سے پہلے جو آٹھ بچے مکمل کی ہیں میں ان کے ماں باپ کو مبارک باتی دیتا ہوں اور میں خاص کر کے یہ جو بچہ محمد آئیز ہے اس نے جو ہے سات مہینے میں گیارہ سال کا بچہ ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بچہ جو ہے اب ایک تعجب سی بات ہے اتنا مطلب گیارہ سال کا تو اب اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ قرآن کا موجیزہ صاف طور پر ہے اور میں پورے جتنے بھی لوگ اس بات کو سن رہے ہیں میں ان کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ سب لوگ نیت کریں کہ اپنے بچے اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو قرآن کے حافظہ اور حافظ برائیں گے اس لئے ہماری نیتوں کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے جیسی ہماری نیت ہی ہوگی ایسی فیصلے ہوں گے کہ ہم خود پہل کر کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈالیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں انہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ دوسرے مطلب جو ہے وہ کالج ہوگا رہا نہ پڑھائیں ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں پہلے حافظ بنائیں عالم بنائیں پھر اس کے بعد جو ہے کالج ڈگری کمپلیٹ کر رہا کر ڈاکٹر بنائیں یا تو ساتھ میں دونوں کو آپ جو ہے کوشش بات کی کریں کہ آتے آتے ایک ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنے بچوں کو مدرسوں سے دور رکھ رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے حافظ عالم بنیں جو ہے وہ دین کے خدمات کریں اور ایک صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور الحمدللہ ہمارے جو اساتیزہ یہاں پر مفتی سمیر صاحب ہے مولانا سکندر صاحب ہے اور دوسرے اساتیزہ ماشاءاللہ بہت زیادہ محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیرتہ فرمائے واقعی میں یہ صرف ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بچے کا ہی کمال ہے بلکہ استاز کا بھی اس میں کمال ہے یہ ان کی محنتیں ہیں جس کے نتیجے میں آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے مکمل سب سے زیادہ جو ہے یہ قابل مبارک بات بہت بڑی بات ہوتی ہے اتنا وقت انہوں نے دیا اللہ انہیں بھی جزائے خیرتہ فرمائے خاص کر کے میں جتنے بھی ہمارے لوگ اس کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مدرسے کی طرف توجہ بھی کریں اور خاص کر کے جو ہے ہمارا مکتب نومانیہ میں جامعہ نومانیہ جو مدرسہ چل رہا ہے اپنے بچوں کو بھی ڈالنے کی فکر کریں اور بہت سار کے اس کے اخراجات ہیں اور اس کے ضروریات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کی جو ہے وہ کوشش کریں اور خاص کر کے میں ہمارے اس مدرسے کے محتمیم صاحب مولانا عارف صاحب واقعی میں بڑی جو ہے مطلب ان کی محنتیں ہیں اور بڑی فکریں ہیں اور بہت زیادہ ہر فیلڈ میں کوشش کرتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے کم عمری میں ان کے بچے کو وہ حافظ بنایا ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک تحفہ ہے بس میں حضرت مولانا سجدہ صاحب نوما نظامت برکاتہ ہم کو میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توجہات جو ہیں اسی باقی رہیں اور اللہ ان کی عمر میں برکت اتا فرمائے اور ان کے جو مشن ان کے فکریں ہیں اس کے اوپر ہمیں پورا کا پورا اترنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 فارق حقیق فارق حقیق موسیقی